اسلام علیکم عزیز خان میرا نام ہے جی میں ریڈائر ڈی ایس پی ہوں اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کا نام ہے قانون سے آگاہی آج میں آپ کو اسلح کے بارے میں بتاؤں گا جو اسلح کا آرڈیننس ہے عام آرڈیننس پی اس کو کہتے ہیں تو عام طور پر جو لوگ بغیر لیسنس اسلح رکھتے ہیں اس کے سچلے میں ہے کہ یہ ایک دفعہ ہوتا ہے تیرہ بیس پینسٹھ یعنی تیرہ اس میں سزائیں ہیں اور بیس جو ہے یہ آرڈیننس کا جو ہے نام ہے اور یہ انیس سو پیسٹھ میں بنایا گیا تھا جی اور اس پہ جتنے بھی آپ کے بغیر لیسنس اسلح جب بھی ریکور ہوتا ہے تو اس کو اس دفعہ کے تھا پولیس جو ہے اس کو بندے کو گرفتار کرتی ہے اور اس کا چالان مرتب کرتی ہے اس کی پہلے سزا جو تھی وہ دو سال تھی لیکن ابھی دو ہزار پندرہ میں اس کی سزا کچھ بڑھائی گئی ہے اب یہ اس کی سزا دو سال سے لے کے سات سال تک کرتی گئی ہے پہلے یہ قابل زمانت جرم ہوتا تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو اسلح کی اقسام ہے وہ کیا ہیں اس میں ایک تو اسلح ہے وہ ممنوع بورکہ ہے جس میں ایک اے فورٹی سیون ہو گئی اور ایسے ایسا اسلح جو خودکار ہے خودکار اسلح جو ہے وہ ممنوع بور میں آتا ہے اور جو دوسرا اسلح ہے جس میں سنگل فائر ہوتا ہے جس میں بارہ بور بندوق ہے جس میں ریپیٹر ہو ہے پسٹل ہے ریوالور ہے تو یہ جو ہیں یہ ممنوع نہیں ہیں ان کے لائسنس بنتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کسی بھی زلح کا وہ اس لائسنس کو بناتا ہے پولیس اس کی ویریفکیشن کرتی ہے کہ اس بندے کا کریکٹر کیسا ہے اسی طرح بچھلی حکومتوں میں اس طرح کیا گیا کہ جو ایسے ہتیار جو خودکار ہیں اور ان کو ممنوع بورکہ کہا جاتا ہے وہ ہتیار ان کے پرمیٹ ایشو کیے گئے تھے وزارت داخلہ کی طرف سے پرمیٹ ایشو ہوتے تھے اور اس سے وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے لیکن اب وہ پرمیٹ ایشو نہیں ہو رہے تو یہ جتنے بھی خودکار ہتیار ہیں یہ فورسز کے پاس ہیں جس میں رینجرز ہے پولیس ہے اور آرمی کے پاس تو خیر بہت زیادہ مختلف قسموں کے ہتیار ہوتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ہتیاروں کے بارے میں بتایا کہ ہتیار کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان پہ کونسا ایکٹ لگتا ہے جب یہ پکڑا جائے اور اسی طرح اگر کسی شخص کا لیسنسی اصلہ ہے یعنی اس شخص کے پاس لیسنس ہے لیکن وہ اصلہ کسی دوسرے کو دے دیتا ہے اور جب وہ دوسرے بندے سے پولیس ریکاور کرتی ہے تو اس پہ دفعہ سولہ ہیں اسی ایکٹ کا یعنی سولہ بیس پیسٹھ کے دے وہ پھر اس میں اس کو سزا دی جاتی ہے تو یہ مختصر سے میں نے آپ کو بتایا اصلہ اڈیننس کے بارے میں تو امید ہے آپ لوگ اس پہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے بیس پہ دیکھیں گے